اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اچھا جناب کیا ہے آج بڑی کا ویڈیو دیکھا ہے اس کا ریزن ہے یہ بھی بتاتی ہوں ساتھ ساتھ ستارہ کا ویلوگ آیا ہے تو پروپر ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب یہاں پر جو بڑی کی ایک شادی کی پکچر تھی وہ کس نے نجمہ نے لگا دی تھی ٹرنگ سے نکال کر تو بڑی جو ہیں بہت زیادہ نراز ہوئی تھی اور آئی تھی اپنے چینل پر اس چیز کو انہوں نے پبلکلی کنڈیم کیا تھا اور اپنی جو کیا کہتے ہیں نانا دھینہ اس کو کھری گھوٹی سنائی تھی ساتھ ساتھ جن یوٹیوبرز نے ان کی اس پکچر کو یوز کیا تھا اپنے تھم نیلز پر انہیں بھی وارن کیا تھا تو میں سوچ رہی تھی اب جو بڑی کی پکچر لیک ہوئی ہے یہاں وہاں پر جس کو لے کر لوگوں نے باتیں کی ہے تو اس پر بھی آ کر بڑی کچھ بڑی بڑی باتیں کریں گی تو that's the reason میں نے کہا چلو بھئی ان کا کیا point of view ہے اسے سن لیتے ہیں کیونکہ یہ clarify کر چکی تھی نا ایک بار جو ان کی شادی کی پکچر نجمہ نے لگا دی تھی اس میں تو کافی دپٹہ وغیرہ سب کچھ کیری کیا ہوا تھا لیکن یہ جو پکچر ہے یہ تو خیر بہت زیادہ ultra mod ہے normal ہے کوئی ایسی بے ہائی بھی میں نہیں کہہ سکتی مطلب regular یہاں پر بہت ساری خواتین ایسی dressing کرتی بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کا جو ایک اپنا attire ہے جو یہ پہن کے آتی ہیں جو ان کا dress code ہے جس طرح یہ خود کو ایک proper ready کرتی ہیں اپنے vlog کے لیے اس کی against ہے تو میں نے سوچا شاید کہ یہ اس بات کو clear کریں اس چیز کو clear کریں that's the reason میں نے ان کا vlog دیکھا اچھا جناب ایک scene بڑا ان کے vlog میں weird ہے یہاں پر میں کہنا یہ چاہتی ہوں بھئی آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر میں daily کام کرتی ہوں گی تو کیا جو 24 hours آپ اپنے گھر کے کام کرتی ہیں تو آپ یہ نماز چادر carry کر کے رکھتی ہیں it's impossible نا جو آپ کا regular dressing ہوگی گھر میں جو بھی آپ wear کرتی ہوں گی آپ وہی پہنتی ہوں گی تو especially مجھے لگتا ہے آپ کو vlog کے لیے extra effort اور محنت ڈالنا پڑتی ہے اب جیسے کہ آپ نے یہاں پر دکھایا آپ اپنا fan جو ہے ceiling fan وہ صاف کر رہی تھی تو کیا یہ ضروری تھا سرطاپا خود کو دکھانا دونوں ہاتھ اٹھائیں ہوئے ہیں اور نیچے سے اوپر تک آپ کو shoot کیا جا رہا ہے بہت زیادہ وہ ایک weird جا رہا ہے چاہے آپ ابایا میں ہو چاہے آپ نماز چادر میں ہو چاہے آپ normal regular dress میں ہو کافی weird لگ رہا ہے کیونکہ نیچے سے اوپر آپ کو shoot کیا گیا ہے تو بھئی اگر آپ کو پنکے صاف کرتے دکھانے ہیں اس چیز کو اپنے vlog میں add کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ خود کو دکھائیں آپ صرف اپنے hands بھی دکھا سکتی ہیں fans کو بھی capture کر سکتی ہیں ہر کام کے لیے پورا پورا خود کو capture کرنا یہ ایک چیز جو ہے نا میرے خیال میں آپ پر extra burden ہے جو کہ آپ نے لیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو خود کو دکھانا ہے vlogs کے اندر that's the reason otherwise بہت سارے لوگ جو ہیں vlogging کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں خود کو نہیں دکھانا ہوتا وہاں پر صرف گھر کے کام دکھا دیتے ہیں جیسے کھانا بن رہا ہے جیسے kitchen میں ہیں جیسے صفائی کر رہے ہیں تو وہ کام نظر آتا ہے لیکن کرنے والا جو وہ خود ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی خود کو capture نہیں کرتی کیونکہ اظاہر سی بات ہے گھر میں انسان easy ہو کے رہتا ہے لیکن آپ proper ایک dress wear کرتی ہیں اپنے vlog کے لیے تو یہ ایک بڑا عجیب ہے خیر جناب یہاں پر آپ کے جو mister ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہتے وہیں پر جو آپ کی second last والی بچی ہے اس کو انہوں نے تھوڑا rudely reply کر دیا بچی نے جب پوچھا کہ کس کو مارنا ہے تو کہا کسی کو نہیں تو اس چیز کو آپ کی audience نے نوٹ کیا اور آپ کی audience آپ کو کہہ رہی تھی کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح behave کریں اسے اتنا ignore مت کریں مطلب یہ سوال آپ نے بھی یہاں پر اٹھا دیا اب یہ آپ نے deliberately کیا ہے یا پھر unintentionally کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کچھ چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جان کر کرتی ہیں مطلب اب آپ clarification دیں گی کہ سارے بچے یقصہ ہیں شاید آپ بھی یہ clarification دیں مجھے ایسا لگتا ہے دوسرا یہ کہ ایک اور point جہاں آپ کی جو چھوٹی بچی ہے سب سے چھوٹی والی جو بچی ہے وہ آپ جب کپڑے سے لائک کر رہی تھی تو جو سٹارٹر ہوتا ہے مشین کا اس کو وہ بار بار پریس کر رہی تھی پلگ نکال رہی تھی اور ادھر سے پاور آن تھا میں بڑی حیران تھی آپ اتنے آرام سے مطلب اس سین کو کیپچر کر رہا ہے کوئی تو وہ اس بچی کو کیوں نہیں سنبھال رہا وہ اس بچی کو کیوں نہیں پکڑ رہا فرسٹ پرائیورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی بچی کو پکڑ لو تاکہ جو electric shock ہے خدا نہ کرے وہ بچی کو نہ لگ جائے یا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ کام کرنا بھی ایک task ہے جی ہاں کیونکہ آپ نے ہر ایک اپنے vlog کے clip کو ایک task ہی تو سمجھ رکھا ہے اور بطور task آپ کو کام کر رہی ہوتی ہیں جہاں پر آپ بار بار بچی کو کہہ رہی ہوتی ہیں تنگ مت کرو تنگ مت کرو وہیں پر کوئی دوسرا آپ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے تو it's better نہ کہ وہ بچی کو پکڑ لے اور آپ سکون سے اپنا کام کر لیں خیر جناب یہ ساری چیزیں بہت زیادہ obvious تھیں آپ کے vlog سے تو میں نے بیان کر دی اور جو مجھے لگا weird آپ کا behavior آپ کی طرف سے no explanation otherwise آپ نے کتنا نجمہ کو کہتے ہیں نا بن بولے ہی سنا ڈالا تھا اور اپنے supporters کو آپ نے دھن ڈالا تھا تو یہ والی چیز ہے خیر جناب آگے بڑھتے ہیں ستارہ کی vlog کی جانب چلتے ہیں تو جو ستارہ ہیں وہ لاہور ہوتیل میں انہوں نے stay کیا تھا میں سمجھ رہی تھی شاید ان کی لاہور میں کچھ activities ہوں گی تھوڑا stay کریں گی اس کے بعد وہ اسلام آباد آئیں گی village وغیرہ سے ہوتے ہوئے لیکن نہیں بھئی وہ تو direct لاہور سے انہوں نے اپنے city کا جو سفر ہے وہ start کیا اچھا یہاں پر جو ارشد ندیم ہے پاکستان Olympics میں جنہوں نے gold medal win کیا اس کو بھی congrats کیا مصطفہ نے تھوڑی history بتائی Olympics کی اور ساتھی ساتھ یہاں ستارہ نے اپنے دونوں بچوں سے جو behavior ہے یعنی کہ parents کا کہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں اب اس چیز کو capture کرنا چاہیے تھا یا نہیں capture کرنا چاہیے تھا سوال یہ اٹھتا ہے دیکھیں اس کے دو reasons ہیں capture میں سمجھتی ہوں کیا اچھا کیا اس کے دو reason ہیں ایک reason یہ ہے کہ جو ستارہ کا comment box ہے وہ کافی time سے میں دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو طیبہ ہے اس پر آپ focus کیا کرو اس پر آپ attention دیا کرو اس کو بھی پیار کیا کرو haters اور یہ سارے تو بولتے رہتے ہیں لیکن ستارہ کے even comment box میں ان کے دیکھنے والے ان سے اس چیز کی demand کر رہے تھے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ستارہ نے اپنے viewers کے لیے کی دوسرا ایک motivation ملا یا inspiration ملا یا ایک اچھا جو lesson ہے وہ یہاں سے یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اس چیز کو پوچھتے رہا کریں کہ آپ کو ایسا تو کبھی نہیں لگتا بیٹا کہ میں آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا آپ کو زیادہ پیار کرتی ہوں مطلب ایک یہ والا جو یہاں سے message ہے نا parents کے لیے ایک اچھا message وہ بھی جاتا ہے اس کو اس طرح سے بھی دیکھئے گا تو میں یہ چیز جو ہے نا اس کو اس note پر دیکھ رہی ہوں کہ ستارہ نے صحیح کیا کیونکہ سوال کیے جا رہے تھے ستارہ سے تو it's better کہ ستارہ نے بچوں سے ہی یہ چیز جو ہے وہ پوچھ لی اور ایک اچھا message گیا کہ بچوں میں اور جو parents ہیں ان میں بہت زیادہ gap نہیں ہونا چاہیے اور اتنی آزادی اور اتنا ایک تعلق strong ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو بے جھجک جو بچے ہیں وہ بتا سکیں تو یہ والی چیز ہے یہاں سے یہ لوگ واپس نکلتے ہیں ایک point پر جا کر یہاں پر جب واپسی کا سفر ہوتا ہے تو انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیا ظاہر سی بات ہے پاکستان تو پاکستان ہے اور seriously مجھے ستارہ کا جو یہ ویلوگ ہے نا یہ ستارہ کے ملیشیا تھائیلینڈ دونوں ویلوگ سے یہ ویلوگ بہت زیادہ اچھا لگا مجھے اتنا ایک lively لگا don't know اس کا reason کیا تھا شاید کہ اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے اور اپنا ملک سب کو پسند ہے یہاں ستارہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ جو پاکستان ہے اس کو جو ہے ہم miss کرتے ہیں پاکستانی یا پھر اور بھی دیگر ملکوں کے رہنے والے ہوں ستارہ سیٹ کی جن کی مجبوری ہے ان کی تو چلو مجبوری ہے تو بلکل ایسا ہی ہے تو بلکل ایسا ہی ہے جو اپنا ملک ہے وہ اپنا ملک ہوتا ہے اور اس جیسا سکون آپ کو دنیا بھر میں نہیں مل سکتا ییس ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں وہ ایک الگ آپ کا افیکشن ہوتا ہے لیکن جو اپنے کنٹری کی بات ہے وہ اپنا کنٹری ہے پھر یہ لوگ لوٹ کر جب آئے اسلام آباد اپنے گھر تو وہاں پر ان کا ویلکم کیا گیا کوثر تھی انیتہ رمضان ان کے جو ایک بھائی صحابہ ہیں ان کی مسز ان کی فیملی بہت اچھا لگا سارے خوش تھے اور جو کوثر تھی وہ بھی ملی اپنے ہسپنڈ سے اور ایک افیکشن نظر آئی دونوں کے درمیان اور ستارہ نے کیپچر کیا بہت تھوڑا بہت زیادہ کیپچر نہیں کیا ان سب چیزوں کو ستارہ ملی ابراہیم سے ستارہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی خوش مطلب جتنا وہ ٹرپ پر جاتے ہوئے اور ٹرپ پر مجھے ایکسائٹیڈ نظر نہیں آ رہی تھی اتنا مجھے وہ ستارہ اپنے گھر آ کر وہ خوشی وہ پلیجر مجھے بچوں کے چہرے پر بھی نظر آیا ستارہ کے چہرے پر بھی نظر آیا ظاہر سی بات ہے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو اپنے گھر کا اپنے ملک کا سکون ہے نا انہیں کہیں ملی نہیں سکتا ایک اور چیز یہاں کہنا چاہوں گی مجھے ستارہ کی بہت اچھی لگی وہ یہ تھی جو ستارہ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہاں کے گاؤں یہاں کے شہر یہاں کے گلی کوچے یہاں کی چیزیں تو پاکستان دیکھنے کے قابل ملک ہے یہاں سے ستارہ نے ٹورزم کے لیے اپنے کنٹری کو پروموٹ کیا مجھے ستارہ کا یہ والا جو ایک جیسٹر تھا یہ بھی بہت پیارا لگا خیر جناب کوسر نے بھی یہاں ڈشز بنائی اور ساتھی ساتھ انیتا اور جو ان کے بھائی بھا بھی آئے تھے جو نئے والے ان کے ایک تعلق بنائے یہاں پر تو سب نے بہت ایک اچھا یہاں پر quality time spend کیا انیتا بھی خوش نظر آ رہی تھی انیتا کی ڈریسنگ ساتھ رمضان مطلب دونوں مجھے نا بیٹر نظر آئے کافی مطلب حال میں اور ایسا لگا کہ جو ستارہ کا decision تھا انیتا رمضان کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ رکھنا اس کے پیچھے بہت سارے reason ہے ایک تو ستارہ کے وہ relatives ہیں ستارہ نے ان پر اتنا trust کیا کہ پورا اپنا گھر ساتھ میں کوسر اور بچہ سب جو ہیں وہ ایک ساتھ رہے مطلب یہ ایک بڑی بات ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانا اس لیے ستارہ انہیں house help نہیں کہتی بلکہ اپنا relative بتاتی اپنا ماموزاد بھائی اور اس کی بیوی اور بچے اور جس خوشی سے یہ سارے بچوں سے بھی ملے مجھے بہت اچھا لگا تو یہ overall ستارہ کا بلوگ مجھے بہت اچھا لگا اور ساتھی ساتھ جو end میں ستارہ نے end کیا جو ایک اپنا bedroom میں واقعیت اور ستارہ کا گھر بہت neat and clean بہت صاف بہت سمٹا ہوا اور بہت ایک وہاں پر سب کچھ نظر آرہ تھا جیسے well managed کیا گیا ہے ستارہ کے پیچھے اور انیتہ وغیرہ سب بہت مس کر رہے تھے تو overall ستارہ کا بلوگ مجھے بہت اچھا لگا بہت ساری دعائیں سب کے لیے اللہ حافظ